اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم اے اللہ اے رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمین کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و قبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے اے پاک پرورتکار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختا ایمان والا بنا اے پاک پرورتکار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا آج کی اس بابرکت رات کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکیزہ بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے تھوڑا اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا اے پاک پرورتکار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنڈا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ آنائد فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پرورتکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے کہر و غضب سے بچا لے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بنتے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پروردکار کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں رہتوں میں کبھی بھی اکیلا مک چھوڑنا اے ہمارے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے پاک پروردگار ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی کامیابی و کامرانیوں والی خوشیوں اور مسرطوں والی لمبی عمر اتا فرما اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے بلاؤں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے جادو ٹونوں سے غموں سے فکروں سے دکھوں سے جنات سے بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت و امان اتا فرما یا اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا شرک سے بچانا شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا ہمیں بلا کی مشکت سے بچانا بدبختی کے ملنے سے بچانا دشمنوں کے خوش ہونے اور برے پیسلے سے بچانا اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی اتا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں اے میرے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما ہمارے دلوں سے حسد بغض اور تینہ دور فرما ہمیں حلال روزی نصیب فرما ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی اتا فرما اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دوں میں لگے رہتے ہیں ہمارے لیے آسانیہ فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے اللہ پاک ہمیں تندستی سے بچا ہمیں کرز کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ پاک تندستوں کی تندستی دور فرما دے محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں یا اللہ ہمیں ہر طرح کی زلط و رسوائی سے بچانا اے پاک پروردکار جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے ان کے رشتوں اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دے اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں اے اللہ پاک بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں ہر بچی دلہن بنے اور ان کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے بنا دے یا اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان نیابیری کے درمیان اتفاق پیار اور محبت عطا فرما کر ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نیک سالح عطا فرما کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے میرے مولا تیرے سے مانگتے ہیں ہمیں بہترین اولاد عطا فرما اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنانا ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا ہر دکھ تکلیف جان لیوہ بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے عزت اور فخر کا باعث بنانا اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا اے پاک پروردکار کمزوروں کو طاقت اطاف فرما بیماروں کو دیس پردیس میں چین امن و سلامتی عطا فرما اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا پاک کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا یا اللہ موت کی سختی سے بچانا ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لئے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا منکر و نقیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا ہمیں قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفی قطاب فرمانا ہماری قبروں کو روشن کردینا ہماری قبروں کو کشادہ کردینا اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا ہمیں نام آیا مال ہمارے دہنے ہاتھ میں دینا یا اللہ ہمیں قیامت کی نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما ہم سب کو ہوزے کوسر کا پانی پینہ نصیب کرنا پل سرات کو بجلی کسی تیزی سے پار کروا دینا ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمانا یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بڑے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مقبرت فرما ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے بلند درجات عطا فرما اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبدلان نہ کر اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لئے آسان کر دینا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت اتا ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا آمین یا رب اللہ